ملچن کا کریں گے آگاز آپ کو خبر دیں کہ مغلپورا پل سے جانب لالپل گاڑی نہر میں گر گئی گاڑی سڑک کنارے کھمبے سے ٹکرا کر نہر میں جا کری وارڈنز نے کنار روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دی ہے جے بالکل آپ کو مغلپورا سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لالپل میں گاڑی جو ہے وہ نہر میں جا کری ہے اور گاڑی سڑک کنارے کھمبے سے ٹکرا کر نہر میں گری ہے وارڈنس نے کینال روڈ کرافک کے لیے بند کرتی ہے آبے چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں آبے چودری بتائیے گا جانی نقصان تو نہیں ہوا کوئی ابلکل کار سوار جو ہے وہ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہے ٹریفک پولیس کے اس وقت سے کہنا ہے کہ مغل پورا کا علاقہ ہے جہاں پر مغل پورا انٹرپاس سے پہلے ہی یہ تیز رفتار کار ہے جو کہ بگابو ہوگا نہر میں جا گری ہے یعنی شہدین کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تیز رفتار کار پہلے بجلی کا پول سے ڈگرائی اور اس کے بعد نہر میں گری البتہ ٹریفک پولیس نے گاڑی نکالنے کے لیے گرین موقع پر طلب کر لی ہے اس وقت سے ٹریفک پارڈنس کے کہنا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کمبے سے ڈگرانے کا باعث بجلی کا کرنٹ جو ہے وہ اس وقت سے نہر میں پایا جا رہا لیکن ریسکو ٹیم بھی بھی موقع پر طلب کر لی گئی ہیں اور گرین کی مدد سے گاڑی کو نکالا جائے گا اور امدادی کارویوں کے سسلے میں مغلپورا انڈر پاس جو ہے اس کو ٹریفک پولیسی جانب سے بند کر دیا گیا ہے جب تک اس گاڑی کو نہیں نکالا جاتا ہے امدادی کارویوں نہیں ختم ہوتی تب تک مغلپورا انڈر پاس جو ہے اس کو بند رکھا جائے گا ٹھیک ہے اب اس چواتری سوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا مغلپورا سے لالپور کی جانب جانب آلے رستے پر گاڑی نہر میں گر چکی ہے حادثہ پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کی وجوہات تیز رفتاری ہیں تیز رفتاری سے ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا پہلے پول سے ٹکر آیا اور اس کے بعد گاڑی جو ہے وہ نہر میں جاگری اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وارڈنز نے کنال روٹ ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے اور گاڑی کو نہر سے نکالنے کے لیے کرین بھی موقع پر طلب کر لی گئی ہے اس وقت ٹرافک جو ہے وہ اس ایریا میں بلوک کر دی گئی ہے اور تمام تر راستے کو بند کر دیا گیا ہے جی بلکل مغلپورا سے لالپور کی جانب جانے والے راستے میں گاڑی نہر میں گر گئی ہے اور گاڑی سڑا کنارے کھمبے سے ٹکرا کر نہر میں گری ہے لوڈ شیڈنگ کی عذیت کی بات کریں گے لاہور کے اطراف بارہ بارہ گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جلو مور سے واہگا بارڈر تک نواہی علاقوں کے مکین تڑپ اٹھے لوڈ شیڈنگ کے لیے اپنا دوہرے میار پر بھرپور تنقید کی شہریوں کو اس حوالے سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں شاہد سپرا سے ایک تو گرمی انتہا کی ہے اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب کیا کہتے ہیں مکین جی بلکل یہ وفاقی حکومت کی جانب سے لاہور کے جو باسی ہیں ان کے لیے دورہ میار اپنایا گیا ہے کہ بی آر بی اگر کروس کریں وہاں پر دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن بی آر بی کروس کرنے کے بعد آپ دروگہ والا سائیڈ یا اندرون شہر کی طرف آئیں تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ ایک یا دو گھنٹے کی کی جا رہی ہے جس پر آج جو شہر لوگ ہیں وہ بی آر بی نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ درجہ حرارت بڑا ہوا ہے لیکن ہوا چل رہی ہے گھروں میں بجلی نہیں ہے جب ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تھے تو سوہ ایک بجے بجلی جو ہے وہ گئی اس کے بعد سوہ دو بجے آئی لیکن اب پھر سوہ تین بجے بجلی یہاں سے جا چکی یعنی کہ ہر گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں سے مجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بھائی مجھے بتائے گا کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ایک گھنٹے کی جی ایک گھنٹہ آتی ہے بلکہ ایک گھنٹہ اٹھانون منٹ پہ آتی ہے ٹھیک ہے اور باسٹھ منٹ پہ جاتی ہے یہ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک گھنٹہ ٹائم بڑا پکا ہے اٹھونجہ منٹ جائے گی ہاں جی باٹھ منٹ پہ جائے گی باٹھ منٹ کس طرح باٹھ نے یہ یعنی کہ اٹھونجہ منٹ پہ آگئی ہے نا ٹھیک ہے چار منٹ یہ ادھر سے بھی کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اسلام آباد میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بل پھاٹ دو بل ادا مت کرو اب ہمیں بتائیں کہ اب ہم کیا کریں حکام بالا کی طرف یہ میں سیٹی فوٹی ٹو کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہماری یہ بات حکام بالا تک شاید پہنچ جائے پہنچنی نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید یہ بات ہماری ان کے سب ان کے سب کانوں میں آ جائے مجھے یہ بتائیں جب نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت کتنی لوڈ شیڈنگ تھی اس وقت دو گھنٹے آتی تھی ایک گھنٹہ جاتی تھی مطلب آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی جی وہ بھی میہ اور جون میں میہ اور جون میں دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی باقی سارا نظام ٹھیک تھا مجھے بتائیں لہور میں اور جب وزیراعلا پنجاب شباہ شریف تھے اور اس وقت عثمان بزدار صاحب ہیں تو دونوں کی کارٹ کردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں شباہ شریف صاحب لہور کے لیے ٹھیک تھے یا بزدار صاحب ٹھیک ہے یہ تو بزدار صاحب جو انہوں نے خود سوچیں جو انہوں نے کام کیا ہے جو وہ کر رہے ہیں ایک موریا پل تین سال ہو گئے ہیں میرا سوال آ رہا ہے کہ بزدار صاحب ٹھیک ہے یا وزیراعلا صاحب ٹھیک ہے آج شباہ شریف صاحب کی یاد آتی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے بالکل آتی ہے دن رات آتی ہے دن رات آتی ہے ان کی کیونکہ وہ لہور کے لیے نہیں پورے پنجاب کے لیے بہتر تھے پورے پنجاب کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے بہتر تھے ایسا کہ سرحاد والے جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ہمارا وزیراعلا لے لیں بلور صاحب اور اپنا وزیراعلا جو ہے نا وزیراعلا پنجاب شباہ شریف ادھر بھیج دے بلور صاحب کے خلاف بھی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے آپ بتائی گا آپ کس طرح دیکھتے ہیں ماضی کی حکومتیں اور موجودہ حکومتوں کی کارکردگی کس طرح دیکھتے ہیں برخصوص شباہ شریف صاحب جو وزیراعلا جو تھے پنجاب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجابی ہے گل گلو پنجابی سر اہتو پہلے جڑی کمسی نا میاں وزیراعلا شریف صاحب دی بہت اچھی کمسی اونا دی کمد دران ساڑے کاروبار بھی کھلے تھا ہر چیز کھلی سی ہر چیز یعنی کہ مقدار دے صاحب نال سستی بھی سی مہنگی بھی سی لیکن اللہ معاف کرے کرونا ضرور آیا ٹھیک ہے کرونا دی کو لے رائی ہے اللہ پاک اسے وہ بات ہوں ساڑے پورے پاکستان نوں سے دیا بتا کرے بتیزہیڑا مسئلہ ساڑے تھے بہت زیادہ ہے پولوں پار چلے جو لائیڈ تقریبا میرا خیال ہے کوئی کھنٹہ یادہ کھنٹہ جاندی ہے ساڑی اے ساڑتے کھنٹے دو کھنٹے انہوں کوئی پتا نہیں ہے باتی ایک دفعہ گئی ہے دوبارہ آنی ہے کہ نہیں آنی دو دو چاچر کھنٹے صبح بھی آئی بات ہی گئی ہے تقریبا جزا شباہ شریف صاحب ہے حیثن وزیراعلا اوہ دن کی حلہ آسن انہوں بہت اچھے حلہ آسن گریٹ بندہ شباہ شریف صاحب گریٹ بندہ ہے انہوں ساڑی لائیڈ بلکل نہیں سی جاندی جاندی سی لیکن کھنٹہ جون جلائی دے بیچ کھنٹہ ایس تو زیادہ لائیڈ نہیں سی جاندی بزدار صاحب نے کی حلہ آسن بزدار صاحب نے کی کام کیتا تو اٹھل بزدار صاحب نے وہ تھی اپنی مثلا کے اپنے کامکار کار رہے ہیں یا جو بھی لوردے ویچ معاملہ تھے وہ سیردے لگے ہیں لیکن ہا ساڑی ایس بات ہے کوئی عوام نہیں ساڑی سن رہیا کوئی تے دوسری ایس ساڑا ایڈا وڈا روٹے ایک سے کوئی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے سب تو وڈا مسئلہ ساڑا ہے کہ سوائے چنگ چیز ویچھے کوئی ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں ہمارے صاحب اور بھی لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں پھر مجھے بتائی گا کیا معاملہ ہے لوڈ شائٹنگ ہے کیا ہاں جا آپ کریں ضرور کریں پنجابیت کرو گل گل لے وے کہ او چور سن امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ او چور سن ٹھیک ہے او چور سن چینی جڑی ہے پنجاب منجر کلو ملتی سی اور ہر دکان تو ملتی سی ٹھیک ہے تو اے ایماندار صاحب آئے نے جنہ دنال جنہ دنال جنہ دنال جنہ دنال جنہ دنال جنہیں پیسہ اپنا لائے ٹھیک ہے ہونے اپنا پیسہ پورا کرن واسط ہے چینی جڑی ایک سو دا سر پہ یا کارت تو کارت یہ ٹورٹی سوڑتا بھی جاؤنا وہ کہندہ ہی سوڑ پہ کلوالی چینی ختم ہو مجھے یہ بتائی گا آپ کا یہاں مسئلہ کیا ہے ایکچوال بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کیا آپ کیوں سمجھتے ہیں کتنی لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے سر اصل مسئلہ گورنمنٹ دا اپنا واپدہ دا موقف ہے کہ جیسے لائن لازز زیادہ نے وہ در لوڈ شیڈنگ زیادہ کیتی جاری اس چیزتے بھی کنٹرول کرنا ہونے ذمہ داری ہے نہ کہ میں یا تحقیل کہ آہم لوگاں نہیں کرنا اگر لائن لاززز نے وہ دی اپنا نشاندہ ہی کیتی جاوے پتہ کیتا ہے جو پچھلی چوری ہوندی ہے کیوں ہوندی ہے ہوتے کنٹرول کیتا جاوے دوسرا ہے کہ سارا گورنمنٹ دا کسورنگا اگے کرپٹر جیڑے نے لوگ نے میک میالے نے لے دے کے سارے کام جرے کروارے ہیں ان میں مسئلہ ساڑے یہ دیا ہے کہ ٹراس فارم جیڑا کافی عرصے تو پرانا ٹراس فارم لگا ہے بیلی دیاں لینا یارہ کیوی دیاں بلکل ناکس ہو گیا کہ ہلکی ہوا چال دی جگہ جگہ تو جس وجہ تو ایک کیریہ دی لیڈ خراب اندھی ہے سارے بہت شکریہ جس طرح آپ نے بات سنی ہے شہریوں کا ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو بہت سیدھا ہو چکا ہے دوسرا بہت سیدھا سسٹم ہے بارہ بارہ دیلٹا تیزی سے پھیلنے لگا ہے بارٹری ٹیسٹ میں بھی بھارتی کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ایک ہفتے کے دوران دس مریض بھارتی کرونا وارس ڈیلٹا میں مختلف آئے گئے ہیں معروف وارولوجس پروفیسر ڈاکٹر وحیدو زمان تاریخ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے پروفیسر وحیدو زمان کہتے ہیں کہ چکتہ انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی میں یہ تمام تر ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس پر بات کرنے کے رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں بھارٹی ویرینٹ ڈیلٹا بھی داخل ہو چکا ہے اور مصبت کیسز بھی ریپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کرونا کی یہ ویرینٹ جو ہے وہ پہلے ویرینٹ سے کس طرح سے مختلف ہے علامات کیا ہیں اس میں بہت شکریہ جی آپ کا دیکھیں یہ ایک کوویڈ نائنٹین جب دوزار انیس بسمبر سے وجود میں آئی تو ظاہر ہے ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک آرین وائرس ہے اور بہت بڑے سائز کی وائرس ہے اور اس کی جو میوٹیٹنگ پوزیشن ہیں یعنی کہ جتنی رفعہ یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے وہ انتالیس ہزار ہیں ترٹی نائن تھاؤزن تو یہ جو میوٹیشن ہیں یہ تو جب تک یہ دنیا سے یہ وبا ختم نہیں ہوتی تو یہ آتی رکھتی موٹیلٹ کے سن کی بھی میوٹیشن جیسے بی وائن وان سیون بہار یوکے ویرینٹ تھا اور اب یہ جو جس کی آپ بات کریں ڈیلٹا ویرینٹ جو ہم ڈبل میوٹنٹ سٹین کہتے ہیں جو آپ بہارت ساؤٹی افریقہ کے بہارت اور بہارت سے تقریباً ایک ستیرہ ممالک میں موجود ہے اس میں بارہ کے قریب میوٹیشن اور ویرییشن ہیں اس کے آرینے میں جس کی وجہ سے اس کا وائرس کی جو اہلیت ہے پھلاو کی یعنی ایک انسان سے دوسرے لگنے کی وہ کافی بڑھ چکی ہے اور یہ وائرس جو انسان میں جب منتقل ہوتی ہے اس کی قوانٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے یعنی زیادہ مقدار میں اس کا چانس ہوتا ہے آپ کے اس ٹو ریسیپٹرز جن کے ذریعے یہ جسم میں داخل ہوتی ہے اور یہ فیپڑوں کو افیکٹ کرنے کی بھی اہلیت زیادہ ہے اس میں اور اس کی ویرولنس بھی زیادہ ہے یعنی کہ اس سے شراموات بھی بڑھ سکتی ہے اور آپ کے فیپڑوں کو ڈیمیج بھی کرنے کا اس کا پوٹینشل بڑھ سکتا ہے باقی علامات اس کی زیادہ تر وہی ہیں نزلہ زکام اور ٹھانسی لیکن یہ زیادہ تر پھکڑے کو افیکٹ کرتی ہے گلے کو کم افیکٹ کرتی ہے اس سے جو سمیل کا جانا وہ کم ہے لیکن ہے صحیح تو یہ جو ملٹیشنز ہیں یہ تو آتی رہیں گی اس کا یہی حل ہے کہ ہم جتنی جلدی ویکسینیشنز کرا لیں اور ویکسینیشنز الحمدللہ ابھی تک جتنی ہم کر رہے ہیں وہ مبسر ہیں اس کے خلاف تو انشاءاللہ یہ بھی ریڈین چلا جائے گا لیکن اتیار ہمیں بہت زیادہ تبھی اس وقت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایس بھی آ رہی ہے جس میں خطرہ یہ ہے کہ ہمارا میل جول بھی بڑے گا اور منڈیوں میں بھی جائیں گے تو ہمیں کم از کم ماسک ضرور لگانا چاہیے اور منڈیوں میں بچوں کو نہیں لگانا چاہیے اور انیسیسر جائی وہاں حجیم نہیں کرنا چاہیے منڈیوں میں ایک مندہ جا کے پورے محلے کے لیے جانور خرید لائے سے زیادہ مناسب ہوگا احتیاط کرنے کی بہت زیادہ بوٹ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وارڈ نمبر ایک پر مسلم لگنون کا بڑا اپسٹ شیخ شاہد علی آؤٹ جبکہ حاجی عباس المارو بابا کا بیتا علی عباس ان ہو چکے ہیں کسیشتہ الیکشن میں شیخ شاہد علی نائف صدر منتقب ہوئے تھے موجودہ انتخابات میں شیخ شاہد علی کو آؤٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لہور کے انٹونمن بوٹ کے بلدیاتی انتخابات ہیں وارڈ نمبر ایک پر مسلم لگنون کا بڑا اپسٹ شیخ شاہد علی آؤٹ جبکہ حاجی عباس المارو بابا گلہ کا بیٹا علی عباس ہیں اور گزشتہ الیکشن میں شیخ شاہد علی نائف صدر منتقب ہوئے تھے موجودہ انتخابات میں شیخ شاہد علی کو آؤٹ کر دیا گیا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لہور کے انٹونمن بوٹ کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وارڈ نمبر ایک پر نون ڈیگ کا بڑا اپسٹ سامنے آیا ہے شیخ شاہد علی آؤٹ کر دیا گئے ہیں جبکہ حاجی عباس المارو بابا گلہ کا بیٹا علی عباس ہیں ان کو ان کر لیا گیا ہے گزشتہ الیکشن میں شیخ شاہد علی نائد قدر منتقب ہوئے تھے موجودہ انتخابات میں شیخ شاہد علی کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز لیں کہ لاہور انٹونمن بوٹ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے فصیل اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فصیل اللہ بتائیے گا بلکل لاہور انٹونمن بوٹ کے بلدیاتی انتخابات بارہ ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے بات کی جائے تو تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اپنے امیدواروں کو شورٹ لس کیا جا رہا ہے اگر خسطور پر مسلم لی قنون کی بات کی جائے تو بیس وارڈ کے لیے ان کی جانب سے بارہ ایسے وارڈ ہے جہاں پر امیدواروں کو تحاد شورٹ لس کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو امیدوار شورٹ لس کیے گئے ان کی جانب سے کمپین بھی کی جا رہی ہے جو سب سے بڑا مسلم لی قنون کی جانب سے اپسٹ وہ دیکھا جا رہا ہے وہ وارڈ نمبر ایک جو کہ لاہور کنٹورمنٹ بارڈ کی ہے جہاں پر گزشتہ الیکشن میں شیخ شاہد علی جو کہ اس وارڈ سے میمبر منتخب ہوئے تھے لاہور کنٹورمنٹ بارڈ کے اور بات ازاہ ان کو جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کے عوضے پر فائز کیا گیا تھا اور تمام تر معاملات دیکھ رہے تھے تاہم اس دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ وارڈ نمبر ون سے شورٹ لس نہیں کیا گیا انہیں آؤٹ کر دیا گیا جبکہ دوسری جانب جو کہ مسلم لی قنون کے سینئر جو رہنما ہے حاجی عباس الماروخ بابا گولا ان کے بیٹے علی عباس کو جو ہے وہ وارڈ نمبر ایک سے جو ہے وہ ان کیا گیا ان کو شورٹ لس کیا گیا اور اب علی عباس کی جانب سے تمام تر اپنی جو ہے وارڈ کے اندر کیمپینز بھی کی جا رہی ہیں لوگوں سے ملا بھی جا رہا ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے مسلم لی قنون کے متوقع طور پر امیدوار ہیں اور انہی کو جو ہے مسلم لی قنون کی جانب سے ٹکٹ اور لٹ کیا جائے گا اس سوال سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پارٹی کی جانب سے فائنل کیا جائے گا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے تاہم پارہ ایسے امیدوار بیس وارڈوں میں دیکھے جا رہے ہیں جن کو اب تک جو ہے وہ مسلم لی قنون نے ذرائع کے مطابق شورٹ لس کر لیا ہے اور متوقع طور پر انہی کو ٹکٹ دیا جائے گا اور اس میں بڑا افسر جو ہے وارڈ نمبر ایک میں ہی دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں پر شیخ شائز جو کہ وائس پریزیڈنٹ سے ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے مزید خبریں شامل کریں گے آپ دیکھتے رہیے سٹی پارٹی ٹو ویلکم بیک ایدالعصہ کی آمد آمد ہے اور منڈیوں کی رونکے بھی اروج پر پہنچ چکی ہیں سگیاں مویشی منڈی میں سرائی جہازوں کی آمد خوبصورت قد کارٹ اور ہار سنگار سے ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے سلفیاں کھیچنے والے بھی سہرائی جہاز دیکھنے سگیاں پہنچ چکے ہیں خوبصورت جانور آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں حسنین اولک وہاں موجود ہیں ان سے تفصیلات لیں گے حسنین بتائیے گا کیا بھاوت آو ہے ان کا کی قربانی دینا شہریوں کی ترجیحات میں شامل ہے اور خوش خبری یہ ہے لاہوریوں کے لیے کہ سگیاں کی مویشی منڈی میں بھی جو سہرائی جہاز ہے اس کی لینڈنگ ہو چکی ہے خوبصورت قد کارٹ اور اس کے اوپر جو بناو سنگار ہے وہ اونٹ کی جو خوبصورتی ہے اس کو مزید چار چاند لگا رہا ہے اور بڑی تعداد ہے شہریوں کی بچوں کی بڑوں کی اور فیملیز کی جنہوں نے یہاں پر سگیاں مویشی منڈی کا رخ کیا ہے اور نہ صرف یہاں پر کونٹ کو دیکھ کر وہ یہاں پر محضوظ ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ سیلفیاں اور ٹک ٹاک بھی بنای جا رہی ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پر بیپاری موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ زہرائی جہاز کی جو پروریش ہے اس میں کتنی محنت پڑتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اونٹ کی پروریش کرنے کے لیے آپ کو کتنا محنت کرنا پڑتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے بہت زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے پانچ سال محنت کرنے پڑتی ہے اس کی قیمت جگر پانچ لاکھ مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں دو لاکھ لے لے کہ وہ قیمت نہیں بوری دیتے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنی محنت کی ہے جتنی اس کی پروریش کے اوپر اخراجات کی ہیں اتنی قیمت نہیں ملیا نہیں مل دیا آپ نے پانچ لاکھ مانگتے ہیں ہاں جی جی بالکل سہرائی جہاز کی جو قیمت ہے وہ پانچ لاکھ بتائی ہے اور ٹھیک ہے حسنین علاق بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سیفل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سٹوڈیو